الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مسجد کے علاوہ کہیں بھی عورت اور مرد کا اعتقاف صحیح نہیں سوال کیا گیا ہے کیا عورت گھر میں اعتقاف کر سکتی ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ مرد کا مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتقاف صحیح نہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور تم عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتقاف کی حالت میں ہو مذکورہ آیت میں اعتقاف کو مسجد کے ساتھ خاص کیا گیا ہے لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتقاف کرنا صحیح نہیں ہوگا ریفرنس کے لیے دیکھئے عورت کے بارے میں جمہور علماء اکرام کا کہنا ہے کہ مرد کی طرح عورت کا اعتقاف بھی مسجد کے علاوہ کسی جگہ صحیح نہیں جس کی دلیل بھی مذکورہ آیت ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتقاف کی حالت میں ہو سورة البقرہ آیت نمبر 187 اور اس لیے بھی کہ نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہنہ نے نبی علیہ السلام سے مسجد میں اعتقاف کرنے کی اجازت طلب کی تو نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ مسجد میں ہی اعتقاف کیا کرتی تھی اور اگر عورت کا اپنے گھر میں اعتقاف کرنا جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام ان کی رہنمائی فرماتے کیونکہ مسجد میں جانے سے اس کے اپنے گھر میں پردہ زیادہ ہے اس کے باوجود آپ نے مسجد میں ہی اتقاف کی اجازت دی بعض علمائی کرام کا کہنا ہے کہ عورت گھر میں اپنی نماز والی جگہ پر اتقاف کر سکتی ہے لیکن جمہور علمائی کرام نے ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا ہے اس کے گھر میں نماز والی جگہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا صرف مجازی طور پر اسے مسجد کا نام دیا جا سکتا ہے اور حقیقتاً وہ مسجد کا نام حاصل نہیں کر سکتی اس لیے اس کے احکام بھی مسجد والے نہیں ہوں گے اس لیے وہاں یعنی گھر میں نماز والی جگہ پر جنبی اور حائزہ عورت داخل ہو سکتی ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے المغنی لبن قدامہ المقدسی جلد نمبر چار صفہ نمبر چار سو چون سٹھ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع میں کہتے ہیں عورت اور مرد کا مسجد کے بغیر اتقاف صحیح نہیں نہ تو عورت کا گھر کی مسجد میں اور نہ ہی مرد کا اپنے گھر میں نماز والی جگہ پر اتقاف کرنا صحیح ہے یعنی اس جگہ جو گھر کے ایک کونے میں نماز کے لیے تیار کی گئی ہو اسے گھر کی مسجد کہا جاتا ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے المجموع جلد نمبر چھے صفہ نمبر پانچ سو پانچ شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا اگر عورت اتقاف کرنا چاہے تو وہ کس جگہ اتقاف کرے گی تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا جب کوئی عورت اتقاف کرنا چاہے تو اگر اس میں کوئی شریح محضور نہ پایا جائے تو وہ مسجد میں اتقاف کرے گی اور اگر اس میں کوئی شریح محضور ہو تو پھر عورت اتقاف نہیں کرے گی ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع الفتاوہ ابن عسیمین جلد نمبر بیس صفہ نمبر دوسو چون سٹھ اور الموصوعات الفقہیہ میں ہے کہ عورت کے اتقاف کی جگہ میں اختلاف ہے جمہور علماء کرام اسے مرد کی طرح قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ کہیں بھی عورت کا اتقاف صحیح نہیں تو اس بنا پر عورت کا اپنے گھر میں اتقاف کرنا صحیح نہیں اس کی دلیل یہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب عورت کا اپنے گھر کی مسجد میں اتقاف کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ کہنے لگے گھر میں عورت کا اتقاف کرنا بیدت ہے اور اللہ کے ہم مبغوظ ترین اعمال بیدعات ہیں اس لیے نماز باجمات والی مسجد کے علاوہ کہیں بھی اتقاف صحیح نہیں اس لیے کہ گھر میں نماز والی جگہ نہ تو حقیقتاً مسجد ہے اور نہ ہی حکمن اس کا تبدیل کر دینا اور اس میں جنبی شخص کا سونا بھی جائز ہے اور اگر یہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے امہات المومنین رضی اللہ عنہن اس کے جواز کے لیے اس پر عمل پیرا ہوتیں اگرچہ وہ ایک بار ہی عمل کرتیں ریفرنس کے لیے دیکھئے الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو بارہ واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر فائیو ڈبل زیرو ٹو فائیو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ